اسلام علیکم ویورز پاکستان کی مشہور سٹیج اور ٹی وی ادھاکارہ جو اپنے مددہوں کے دل پر راج کرتی تھی اور انہوں نے ہی سب سے پہلے سٹیج اور ٹی وی کو نئی روایت بکشی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے ہنر اور اپنی ادھاکاری کے جہر ٹی وی پر بھی دکھائے اور اپنے مددہوں سے خوب داد وصول کرتی رہی لیکن آج اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں بتائیں کہ اس ادھاکارہ کے بارے میں آپ کو تمام تفصیلات لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے آپ مرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کراچی سٹیج اور ٹی وی کی مشہور ادھاکارہ ناہید ناز خالق آج وفات پا گئی ہیں ناہید ناز کی سٹیج اور ٹی وی کے لیے بے شمار خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا معروف ادھاکارہ ناہید ناز جناس پرطال میں زیری علاج تھی ان کے مشہور ڈراموں میں کٹ پتلی پتلی تماشا بزار حسن اور دیگر اہم ڈرامے شامل تھے ادھاکارہ نے آرٹس کانسل میں بھی بے شمار ڈرامے کیے انہوں نے سٹیج سے بھی بہت زیادہ داد وصول کی اور وہ میمبر آرٹس کی کانسل بھی رہی ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ناہید ناز 1972 میں پیدا ہوئی تھی اور علی میڈیا کے رو روان علی بلوچ نے ادھاکارہ ناہید ناز کے انتقال پر بھی گہرہ افسوس کیا ان کے مدہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے ابھی مزید عرصے کیلئے سٹیج اور ٹی وی پر لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی سوشل میڈیا پر ان کی کافی زیادہ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جن میں وہ ادھاکاری کر رہی ہیں اور سٹیج پر بھی اپنے ہنر کی پذیرائی ان کو بے شمار مل رہی تھی لیکن ان کے مدہ ان کی تصاویر اور ان کے تمام ڈائلوگز شیئر کر کے آج ان کو یاد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہی ہیں ناہید ناز ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی اللہ تعالی مرحومہ کے لوحکین کو شبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کر رہے ساتھ ہی ساتھ ان کی فیملی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور قوم سے ان کے بیٹے اور بیٹیوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے مغفرت کی دعاؤں کی ان کے مدہ اس پر کافی زیادہ حیران نظر آ رہے ہیں کیونکہ آدھاکارہ ناہید ناز جناس پتال میں زیری علاج تھی لیکن اس سے پہلے کبھی کوئی خبر نہیں آئی ان کی طبیعت ناساز ہونے کی اچانک ان کے معنی کی خبر سن کر ان کے مدہ غم سے نڈال نظر آ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ادھاکاری کے جوہر جو ٹی وی اور سٹیج پر دکھائے ان کو ہمیشہ پاکستان کی کلچر میں یاد رکھا جائے گا ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پرسند آئے ہے تو اس کو لائک کریں اور تمام نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں